الرازی اسلامی سکول چبات ہفتوں بزبون و دو اردب کلپ نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ کو الرازی اسلامی سکول کی آن لائن کیچنگ سسٹم میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم اپنی کتاب المادب سے سبق نمبر پانچ صفحہ نمبر تیرہ سبق قررینہ زندگی پڑھیں گے سب سے پہلے تدریسی مقاصد دیکھیں طلبہ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سمجھانا نظم و ضبط اور وقت کی پابندے کی اہمیت مجال کرنا اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سورج چاند اور ستارے آسمان میں ہر طرف مارے مارے نہیں پھلتے ان کا راستہ اور ان کی حرکتیں مقرر ہیں سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے چاند بھی سورج کی طرح اپنے قائدے کا پابند ہے وہ بھی پابند ہے وہ بھی مقررہ حقوقات پر گھڑتا بڑھتا رہتا ہے کل ستاروں کی جگہ مقرر ہیں وہ ہر رات کو آسمان میں ہمیشہ اپنی اپنی جگہوں پر نظر آتے ہیں دریاں ہمیشہ نشیب میں پہتا ہے موسم سال بسال اپنے اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کسی نہ کسی نظم و ضبط اور قائدے قانون کے مطابق چل رہا ہے قدرت کے نظام سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے ہم بھی کسی نہ کسی قائدے قانون کے پابند ہوں اور ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بچوں کے ماں سب سے پہلے اٹھتی ہے اور ہر کام باقائدگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتی ہے باپ بھی اسی طرح اپنے کام قائدے کے ساتھ انجام دیتا ہے اور جو جیس جس وقت کرنی چاہیے اسی وقت کرتا ہے راج بڑھائی مزدور سب اپنے اپنے دستور کے موافق چلتے ہیں اگر کوئی شخص بے قائدہ کام کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے اسکول میں استاد بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں ہر مذہبن کا وقت مغرر ہوتا ہے اگر وہ ٹائم ٹیبل کے موافق نہ چلے تو نصاب کو پورا کرنا مشکل ہو جائے امتحانات اپنے مخصوص وقت پر ہوتے ہیں نتائج کا اعلان بھی تیشدہ مندت میں ہوتا ہے اسکولوں کی طرح ریلیں بھی اپنے مقررہ وقتوں پر چلتی ہیں یہاں تک کہ ان کی رفتار تک پہلے سے تیع ہوتی ہے اسٹیشن ماسٹر بتا سکتا ہے کہ کون سی ریل اس وقت کس مقام پر ہوگی ہوای جہازوں کی پروازے ایک لگے بندے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں انسان تو انسان چھوٹے چھوٹے جانور اور کیرے مکوڑے تک مقررہ قائدوں کی بابندی کرتے ہیں مکھیا اور چھوٹیا سب اپنے اپنے طور طریقوں پر چلتی ہیں یہ دوام مثالیں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنے زندگی میں نظم و ضبط کو اختیار کریں اور اپنا ہر کام قائدے سے کرنے کی عادت ڈالیں کیونکہ قائدے کی بابندی بڑی اچھی عادت ہے اس سے آدمی ہر قسم کی خرابیوں سے بچا رہتا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر ہو جاتا ہے گھر میں ہمیں چاہیے کہ ہر شیئر کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دے اور ہر شیئر کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھیں ایسا کرنے سے ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے اور وقت ضائع نہیں ہوتا بچے اپنے گھر میں اس قائدے کی اس طور سے پابندی کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹوپی جوتا کپڑے کتابیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے انجام دیں اور ان کی کرنے میں کسی طرح کی شرم بالکل نہ کریں جو عادتیں بچے اپنے گھر میں سیکھتے ہیں انہی کو اکثر سکول میں بلتتے ہیں جس طرح گھروں میں گھر کی ضرورت کا مختلف سمان ہوتا ہے اسی طرح سکول کے کمروں میں پڑھنے لکھنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سمان رہتا ہے گھر کی طرح سکول کا سمان بھی قائدے سے رکھنے کی ضرورت ہے اس سمان میں کتابیں کوپیاں، قلم وغیرہ شامل ہیں لکھنے پڑھنے کی یہ چیزیں ہر وقت کام نہیں آتی جب ان کا کام ہو جائے تو ان کو سلیکے سے سمیٹھ کر بستے میں رکھ دیا جائے میز پر بھی ایک قرینہ پڑھانا رہنے دیا جائے اگر فرش پر کسی کی کوئی چیز گری پڑی ملے تو اس کو بھی اٹھا کر قرینے سے اس کی جگہ پر رکھ دینا چاہیے اسکول کی کمرے میں داخل ہونے اور اس کو باہر جانے کا بھی قائدہ ہوتا ہے اس کی پابندی کی جائے اور کمرے میں آتے وقت اور اس سے باہر جاتے وقت ذرا بھی شورگل نہ مچائے جائے دھکا دیں فرش پر کالم سے سہائی ناج ہٹکیں کاغذ کے ٹکڑے نہ پھینکیں اور نہ پڑا رہنے دیں ایسے چیزوں کے رکھنے کے لئے جگہ مقرر کر لیں اور وہیں ان کو رکھیں کتابوں کو بھی سلیکے سے رکھنا چاہیے ان کی کونے وقت کوئی چیز کٹنی یا پھٹنی نہ چاہیے مشکی کاپیوں میں دھاگ دھبے نہ ہونے چاہیے جب ان کو کر لے جا کر رکھیں تو ان کی جگہ پر رکھیں یہ نہیں کہ ایک چیز ایک طرف بے پروائے سے پھینک دے دوسری دوسری طرف ڈال دیں ڈال دی لکھنے میں بھی سفائی بڑھتنی چاہیے یاد رہے کہ جو طالبین اسکول میں اپنا کام سفائی اور سلیکے سے کرتا ہے وہ بات کو دفتروں اور کارکونوں میں بھی میرے بھی ویسی ہی سفائی اور سلیکہ پڑھتے گا جس طرح اسکول میں ہر جگہ کھوڑا کر کر پھینکر اچھا رہی ہے اسی طرح گلی کچھوں میں ایسا کرنا برا ہے بعض لوگ گلیوں میں اپنے گھر کا سارا کچھا پھینک دیتے ہیں یہ بہت بری حرکت ہے اس سے گریبی گندی ہو جاتی ہے اور گندگی کے بعد بعض بیماریوں کے جراسین بھی پھیل جاتے ہیں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ راستے میں خصوصاً فرش پر نہ پھوکا جائے دھوکنا بڑی گندی عادت ہے اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں بچوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑے قرینی سے رکھیں جوتے کا پیتہ باندیں بڑن لگائیں جوتے ساف رکھیں اور کپڑے جھاڑ کر پہلیں کپڑوں کے ساتھ بچوں کو اپنا بدن بھی ساف ستر رکھنا چاہیے بالوں میں کنگا کنڈا ہاتھوں ڈھونا اور داتوں کو ساف رکھنا بڑی اندار پرسندیدہ آدھتے ہیں گند جو کچھ بچے کریں یا جس طور سے اپنا وقت سرف کریں اس میں ایک صریح کا ایک قرینہ ہونا چاہیے جس طرح ہر چیز کے لئے جگہ مقرر ہوتی ہے اسی طرح ہر کام کے لئے وقت مقرر کرنا چاہیے اور جس طرح ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھنا مناسب ہے اسی طرح ہر ایک کام کو اپنے وقت پر کرنا ضروری ہے یہی وہ قائدہ ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے سامق کے الفاظ معنی بتاتی ہوں قرینے زندگی زندگی کا ڈھنی موافق موافق مطابق برخاص ختم برتنا اپنانا تیار کرنا دستور قائدہ یا بنیادی حصول ہم نے اس سبق سے کیا سکھا ہم نے اس سبق سے بہتر زندگی گزارنے کے لئے ہمیں ہر کام نظم و ضبط اور قائد قانون سے کرنا چاہیے اور وقتی پابندے کا اور وقتی پابندے کرنے چاہیے اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہر جگہ ہمیں ایک تو ہماری اچھائی ہوگی ہماری تاریخ ہوگی اور دھر کا نظام ہو یا سکول کا نظام ہو سب بہتر طریقے سے چل سکیں گے ہمارا کام بھی صحیح وقت پر وہ قرار وقت پر ختم ہو سکے ہو جائے گا امیدات کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اپنے بہتر خانم کی گا اللہ حافظ müş پیشہ کام میکنب کی گا ہموار سکتے ہو جائیں گا سکتا ہے